اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مرید کرتا آپ لے خائریت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج دے فائیب ہے تو فیمل پانی پینے آئی بھی تھی دانا وغیرہ ان کو ڈلاوہ ہے دیکھ سکتے ہیں دانا وغیرہ مکس ڈلاوہ ہے کل ہی ڈالا تھا میں نے تو انہوں نے ابھی تک کھایا نہیں ہے تو جب یہ کھا رہیں گے اچھی طرح تو پھر ان کو نیا دانا ڈال دیں گے باقی اب دیکھ سکتے ہیں دونوں پیسز ہیلتی ہیں اچھی کنڈیشن میں ہیں تو یہ ماشاللہ سے اگس کو بھی انکیویڈ اچھا دکھا رہے ہیں پر ہوا بہت زیادہ چال رہی ہے اس کی وجہ ہم ان کو پورا کھول نہیں سکتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ بچے نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو کھولنا شروع کریں گے باہر بھی نکالیں گے ان کو ابھی اس وجہ سے نہیں نکال رہے باہر کیونکہ یہ دو ہی پیس ہیں تو ایک اگس پر بیٹھ جائے گے اور اکیلہ پیس باہر نکلے گا تو وہ ڈرک ہے ادھر ادھر چلانگویڑا لگا سکتا ہے تو اس وجہ سے میں باہر نہیں نکال رہا باقی آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس ان کی شیئر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور کمروں کا سیٹ اپ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ ہم نے باہر شفٹ کرنا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کیسے ہم باہر شفٹ کر رہے ہیں اور کیسے ان کا نیاں بنا رہے ہیں تو کمروں کے بھی معاشرلہ کافی پیس ہو چکے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک میل اس طرف ہے جو ہم لے کے اسے تی میل کر کے وہ میل نکلایا ہے وہ بولنا شروع ہو گیا تو اس سے ہمیں فتہ لگ جائے کہ یہ میل ہے تو اس کو میں نے سیپریٹ کیا ہے کیونکہ یہ باقی پیسی سے لڑا تھا مہارا تھا باقی اس طرف ہمارا جو مین پیر تھا میل فیمل میل انڈوں پہ بیٹھا ہے میل نیچے اسری بچے کے ساتھ اور بچہ بھی نیچے ہے اور انڈے دوبارہ انہوں نے معاشرلہ سے دے دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ بھی کروا رہے ہیں بچے گو ریکس بھی دوبارہ دے دیئے ہیں تو نیچے ہمارا جو پرس دو میل میں سے ایک میل اور اوپر والے پیر کری بچہ ہے وہ فیمل ان کا ہم نے پیر اپ کر دیا تو یہ ہمارے پانچ پیس یہاں پی ہو گئے سواری چھ پیس ہو گئے تو اس طرف ہمارے پرس تین پیس اور پڑے میں ہیں دو لاسٹ کرچ کے بچے ہیں جو نیچے بیٹھے میں ہیں ان میں سے اب دیکھ لیں میل فیمل کون سا نگلے گا تو اس میں سے ہم نے فیمل جو ہے وہ سیپرٹ کر کے اپنے پائٹ میل کے ساتھ لگا دینے گا تو یہ ابھی مہینہ ایک لگائیں گے تو ان میں سے کنفرم ہو جے گا جنڈر کا میل کون سا ہے فیمل کون سی ہے اس کے بعد پھر ہم تیجر اپ کر دیں گے اپنے پائٹ میل کے ساتھ اور یہ میرے پاس ایک میل پڑا ہوا پتھا اگر کسی کو پچھا ہی ہے وہ تو میرے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں بہت اچھا میل ہے ینگ میل ہے بولنا سٹارٹ ہے پیئرنگ کے لئے بلکل ریڈی ہے تو کھمرے تقریبا تین چار مینے کی ایج میں ریڈی ہو جاتے ہیں بریڈنگ کے لئے تو یہ بھی اگر کسی کو چاہیے ہو میل تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں میل یہ باقی آپ کو روم کو بھی اپر بیو دے جاتے ہیں کافی گان ٹلاب ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سفائی ہونے والی ہے تو وہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے سفائی بغیر نہیں ہو پا رہی تو جیسے ہی مجھے پورا دن فری ملے گا تو میں آپ اس دن سفائی کروں گا کہ دیکھ سکتے ہیں مرساللہ ایکزیبیشن بجیس ہے بچے بہر آئے میں اس طرح یہ مرپس کوئی سپیٹس پڑے ہمیں اور ایک میل پڑا ہوا ہے کسی پیئر کا وہ اس پر سے سپریٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کی اہلہ والے بچے کو اسے زخمی کرنا چلو کر دیا تھا تو اکثر ایکزیبیشن میں خطرہ ہوتا ہے کہ بچے مار نہ دے میل تو اس پر سے میں نے سپریٹ کر دیا تھا کیسے ہی بچے سلک ہونا چلو ہیں تو میں نے یہ گرین والا میل اپ ڈیٹس پر سے پچھا تھا اس کو سپریٹ کر دیا تو اس نے اس بلو فی میل کے ساتھ بھی پیئر آپ کر لیا تو انشاءاللہ کوئی چیز کریں گے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ایک میل کے ساتھ دو فی میلیں کیسے چلاتے ہیں بریڈ کے لیے تو وہ بھی ابھی اس پورچی جو اس کا اکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور آپ ساتھ اپ ڈیٹس پیئر کروں گا اس کی بھی کیونکہ اس پی میل نے باقی اور کسی میل کے ساتھ پیئر آپ نہیں کیا وہ ایک پیئر بناوا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں لگا دیں گے جلدی تو باقی جیسے سے اپ ڈیٹس ہوتی جائیں گے آپ ساتھ شیئر کرتا روں گے کیا کیا پروگریس چالوری برڈس کی باقی اس طرف ہمارے سلیٹی ہیٹ پڑے ہیں جاوا کی ماشاءاللہ کافی بریڈ آئی بھی ہے تو ان کچھ بچے اب سیپریٹ کرنے والے ہو گئے ہیں تو اس طرف ہم نے کچھ سروکے ہیں بچے اس طرف ہم نے جو پیئر سیپریٹ کیا تھا وہ ہے اور اس طرف ہمارے چار ملنے جا ہو گئے ہیں تو دیکھیں گے ان میں سے مگر صحیح بچار ہوتی ملے مل جاتی ہیں پٹھوں میں سے ٹیار ہو گئے تو ہم وہ ہی لگا دیں گے ان کے ساتھ باقی اس طرف لاو برڈ ہیں لاو برڈ بھی ماشاءاللہ بریڈ گرا کر رہے ہیں اچھے بریڈ کر رہے ہیں لاو برڈ کے کچھ پٹھے ہیں ادھر پڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر بھی کچھ ہیں اوپر والے میں نے خود روکے ہیں ملچے والے میں نے نہیں روکنے وہ سیل کر دیں ہیں باقی اس میں کوکٹل کی فیمیل ہے ہمارے گھر کی پٹھی تو اس کے لئے بھی جل سے مل لیں گے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے موسم کافی تھنڈا ہے تو کوکٹل اکثر تھنڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو تھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے ٹرائبل کرتے ہوئے تو ابھی نہیں لائے موسم کھل جائے تو اس کے ساتھ میل ڈالیں گے تب تک ان کا بریڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے پیار نے میرے نے بریڈنگ ہویا سٹارٹ نہیں کی وہ باکس میں بھی نہیں جا رہا تو جیسے ہی ان کو ٹیمپریچر اچھا ملے گا تو انہوں نے آتومیٹکلی بریڈ سٹارٹ کر دی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں باکس میں کچھ بھی نہیں ہے باکی لوف بٹس کی پروگرس آپ کو آنے والی ویڈیوز میں دکھاؤں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تو یہ تھی آنس کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ